رازے کائنات کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدی جیمز ویب ٹیلیسکوپ جس کو بنانے میں دس بلین ڈالرز کی لاغت آئی تھی یہ ٹیلیسکوپ آج سے چھ ماہ پہلے اسپیس میں بھیجا گیا تھا اور یہ ابھی تک کا سب سے مہنگا اور ویلیوبل ٹیلیسکوپ تھا کیونکہ ایسے بنانے میں کئی سالوں کی محنت اور کافی تگڑی رقم لگی تھی اور سائنس دانوں کی ساری امیدیں بھی اسی ٹیلیسکوپ سے تھی لیکن جس چیز کا زیادہ خیال رکھا جائے اسی کو زیادہ مسئیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پلین کے مطابق جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں بھیجے جانے کے بعد اسے ایک مہینے کا سفر تہہ کر کے لگرانچ پوائنٹ ٹو پر پہنچنا تھا اور یہاں پر پہنچ جانے کے بعد اسے چھ ماہ تک میرر الائنمنٹ اور باقی فنکشنز کو صحیح سے کام میں لانا تھا یہ ٹیلیسکوپ کافی بڑا تھا اور راکٹ میں صحیح سے فٹ آنے کے لیے اسے فولڈ کر کے اسپیس میں بھیجا گیا تاکہ اسے کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بعد میں یہ اپنی پوزیشن پر پہنچ کر آہستہ آہستہ اپنے فنکشنز کو کام میں لاسکے اور اس کام کو کرنے کے لیے جیمز ویب کے پاس چھ ماہ کا ٹائم تھا لیکن جس لگرانچ پوائنٹ پر رہتے ہوئے جیمز ویب کو اپنا کام جاری رکھنا تھا وہ جگہ خطروں سے خالی نہیں تھی کیونکہ اسپیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے میٹرویڈ اور اسٹرویڈ کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا ہے اور کسی بھی ٹائم ہمارے ٹیلیسکوپ کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ سائنٹسٹ کی سالوں کی محنت اور کافی بڑی رکم بینہ کسی دیری کے ایک آگ کے شولے میں بدل جاتی کیونکہ اسپیس میں کسی ایسٹرویڈ یا میٹرویڈ کو روکا نہیں جا سکتا اور یہ اسپیس میں تیز رفتار سے ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں اور ہوا بھی کچھ اسی طرح جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو آخر ایک میٹرویڈ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی سیدھا اس کے میرر پر یہ میٹرویڈ جیمز ویب کے میرر سی تری سے ٹکرایا تھا ناسا کی رپورٹ کے مطابق یہ میٹرویڈ 23 میں سے 25 میں کے درمیان ٹیلیسکوپ سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کا میرر کافی ڈیمیج بھی ہو چکا ہے یہ میٹرویڈ تقریباً 10 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اسپیس میں ٹریول کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو بتا دیں کہ میٹرویڈ کسی ایسٹرویڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایسٹرویڈ کی طرح کسی بھی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن یہ سائز میں کافی چھوٹے ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں کرتے لیکن ہمارے ٹیلیسکوپ کی یہ بدقسمتی تھی کہ میٹرویڈ سیدھا اس کے میرر میں جا لگا جس کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کے میرر پر ایک چھوٹا سا ڈیمیج بھی ہو چکا ہے ناسا کے مطابق یہ ڈیمیج ٹیلیسکوپ کے مشن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیلیسکوپ کو بنانے کے ٹائم مائیکرو میٹرویڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی میٹرویڈ اس سے ٹکراتا بھی ہے تو بھی مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اور ناسا کے مطابق ٹیلیسکوپ کے اسپیس میں جانے کے بعد یہ چوتھا میٹرویڈ تھا جو ٹیلیسکوپ سے ٹکر آیا تھا لیکن پہلے کے تین میٹرویڈ کافی چھوٹے تھے جس کی وجہ سے کسی قسم کا ڈیمیج نہیں ہوا لیکن کیا ہمارا ٹیلیسکوپ ابھی بھی اتنا صحیح سے کام کرے گا جتنا کہ اس سے امیدیں تھی یہ ٹیلیسکوپ تاریخ میں پہلی بار ہماری یونیورس کے بارے میں کچھ ایسا بتانے والا ہے جو آج تک کسی ٹیلیسکوپ نے نہیں بتایا کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ انفراریڈ لائٹ کو کیپچر کر کے بگ بینک کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائے گا اور ہمیں تاریخ میں پہلی بار اسپیس کی ہائی ریزولیشن فوٹوز دیکھنے کو ملیں گی لیکن ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں بارہ جولائے تک سبر کرنا ہوگا کیونکہ ناسا کے مطابق یہ ٹیلیسکوپ بارہ جولائے تک فلی فنکشنل ہو جائے گا اور شاید بارہ جولائے کو ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے جو کائنات کے بارے میں ہماری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دے ہم تو کافی بے سبری سے بارہ جولائے کا انتظار کر رہے ہیں اگر آپ بھی اسپیس کی پہلی ہائی ریزولیشن فوٹو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں تو آپ کو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے کیونکہ جیسے ہی کوئی فوٹو یا انفارمیشن جیمز ویب ارت پر بیجے گا تو سب سے پہلے ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جائے گی ملتے ہیں کسی دوسری امیزنگ ویڈیو کے ساتھ